السلام علیکم ویلکم آئی چینل فیشنبل سوئنگ آج میں لے کر رہا ہوں نیک ڈیزائن سیمپل والا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہم فرنٹ اور بیک نیک کو ایک ساتھ کیسے کٹنگ کرتے ہیں اس کو کیسے سٹیچ کرتے ہیں آج آپ کو میں یہ بتاؤں گی یہ سکھاؤں گی اس میں کہ کس طرح ہم اس کا میں ناپ لینا چاہیے پہلے ہمیں بکرم کو جسے ہم نیک کی کٹنگ کرتے ہیں سیمپل ویسے ہی ناپ لینا آپ لیجیے میں دے رہی ہوں تین انچ اور ہم نے ایک 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 انچ کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے بعد ہم نے لیند کا ناپ لینا ہے لیند میں رکھ رہی ہوں چھے انچ اس کے بعد چھے انچ کے بعد ایک انچ کا ایکسٹرہ مارک لگانا ہے ایکسٹرہ چاہیے ہوگا ہمیں اس کے بعد ہم نے اس کو چیزہ لائن لگا دینا ہے اس کے بعد لکھ لیں کہ یہ ہمارا فرنٹ کا پارٹ ہے اور یہ ہمارا بیک کا ہے تاکہ بعد میں کٹنگ میں کنفیوجن نہ ہو ہمیں چیز سمجھ میں آئے اس طرح فولڈ کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے فرنٹ کیسے پہ ناپ لگاتے ہیں تین انچ دوبارہ سے میں بتا ہوں تین انچ ایک انچ اس کے بعد ہمیں سٹریل لائن بنائیں اس کے بعد ہم نے ایک انچ پہ نشان لگانا ہے اس طرح اس کو ملا دیں گے ہم اب ہم نے اس کو گولائے کا شیپ دینا ہے اس طرح فرنٹ کی نشان ہو گئے مکمل اب ہم بیک کی طرف چلتے ہیں بیک بے ہم نے کیسے رکھنا ہے یہ پوائنٹ ہمارا ایک یہ پوائنٹ ہمارا اب ہم نے اس کی لمبائی رکھنے کے ہم نے نیک کو کتنا لمبائی رکھنا ہے اسے حساب سے نشان لگائیں گے اس طرح ان کو بھی ملا کر مکمل کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ اب ہم کٹنگ کریں گے اس کی پہلے اندر کا اس سے بستہ نکالنا ہے اس کی کٹنگ اس طرح نام کریں گے مکمل یہ دیکھیں یہ شولڈر کے نشان ہمارے پاس دو اس کو فرنٹ اور بیک کا دیکھیں اب اس کو ہم نے کپڑے بھی کرنا ہے آئرن اس طرح کر کے میں آپ کو پیس کی مکمل لک دکھاتی ہوں کہ کیسا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہاں اس کو ہم کناروں کو گلو سے چپکا دیں گے اگر آپ پہلی دفعہ میری چینل پر آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کوئی اچھا سا پیار سا کامنٹ دینا مد بھولیے گا اس طرح پورے گلو سے چپکا دیں گے اس طرح شولڈر کے نشان بنا لیں گے دبا کر اب کامیز پر پہلے بیک اپ فرنٹ کو ہم نے سٹچ کرنا ہے اس طرح کیونکہ اس کے اوپر ہم رکھ کے سلائی کریں گے کیونکہ وہ تو ہمارا پورا بکرم بیک فرنٹ دونوں ساتھ میں سٹچ ہوں گے اس لئے پہلے ہم تیرے کو مکم سیدھیں گے آگے اور پیچھے سے کو پورا آپس میں جوڑ لیں گے اب اس کے اوپر سیٹ کر کے رکھنا ہے پر سیدھے پہ نہیں رکھنا ہے اس جیس کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ میں مجھے ریٹ کپڑا چاہیے اس پر مجھے ڈیزائنگ کرنا ہے تو ہمیں جو پڑھڑٹ کے اس کو آگے لانا ہے اس لئے اس کو ہم رکھیں گے بیک پر اس جس کا دھیان رکھنا ہے کہ بیچ جو بنایا ہے وہ اس پر رہے شوڑڑ کے بیچ بھی ملنے چاہیے جو ہم نے بیچ بنایا ہے اس کا وہ بھی سب کو ملانے کے بعد ہم نے کرنا ہے مکمل گول سلائی اس طرح ہم مڑھ کے رکھیں گے اور اس طرح ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ کریں گے اور پلٹ کے آگے لے کر آئیں گے میں اس کو سمپل نہیں رکھ رہی ہوں میں اس میں بیل کو لگا رہی ہوں ریٹ کلر کا اس طرح میں اس میں دبا کے رکھ کر اس کو میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ کی ہے اور اس طرح ہم پورا گولائے میں اس کو سیتے جائیں گے صرف بیل میں نے فرنٹ پہ رکھا ہے دیکھیں اس کی ڈیزائننگ میں نے کچھ اس طرح کی ہے یہ صرف فرنٹ پہ رہے کا بیل اور بیک پہ اس طرح ہم اس کی مکمل سلائی کو لے کر جائیں گے ڈیزائنگ یہ اگر نیک ڈیزائن آپ کو آسان لگو اچھا لگو تو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے کمیزوں میں بنایئے گا اور مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ